دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے برطانیہ میں ہر سال دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان میں سے نصف جان لیوہ ہوتے ہیں اور تقریباً تیس فیصد لوگ اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں اگر ہارٹ اٹیک کے پہلے ایک گھنٹے کے دورانیاں میں ایمرجنسی سرویسز کو بلا لیا جائے اور بروقت طبیعی امداد مل جائے تو زندہ بچ جانے کے امکانات تین گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ 999 کو فون کرنے میں دیر کر دیتے ہیں خصوصی طور پر ایسا بولی عورتیں اور ساؤٹیشن مرد اور عورتیں کرتی ہیں علاج میں تاخیر کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر 999 کو فون نہیں کرتے جب آپ کو شک ہو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو فوری طور پر 999 پر فون کر کے زندگی بچائیں ہلو اچھا تو آپ یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑھنے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سے جو زیارہ تھا لوگوں کے خیال میں ہارٹ اٹیک کی پہلی علامتیں جیہاں سینے میں درد ہم سب نے پرانے سینے کے درد کے بارے میں سن رکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے یا ہمیشہ اتنا شریعت نہ ہو یہ سینے کے اندر یا اس کے اردگر تھوڑی سی تنگی یا بیچینی بھی ہو سکتی ہے یقینین اس بات پر آپ کندے اچھکائیں گے میرا مطلب ہے سینے میں تنگی یا بیچینی اوہو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک جی نہیں غلط اگر یہ آپ کے بازو تک پھیل جائے تو ابھی بھی آپ کو یقین نہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو چکر آئے یا مدوشی محسوس ہو تو پھر ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر یہ آپ کی گردن اور جبڑے جب پھیل جائے تو آپ غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ سامنے آئی گیا ہے تو گزر ہی جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ جتنی دل لگائیں گے یعنی نظر انداز کریں گے اتنا ہی آپ کا دل ختم سانس لینے میں مشکل گبرہات میں اضافہ چکنائے والے پسینے کے بارے میں کیا خیال ہے رات کو خواہے ہوئے سالن کے وجہ سے بدحضمی یا پریشانی پہ تو ہو سکتی ہے اگر آپ کی جثمانی حالت آپ کو مدد حاصل کرنے کے بارے میں بتا رہی ہے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اگر آپ کے سینے میں تنگی یا بیچینی ہو یا اس قسم کی کوئی بھی نشانی ہو آپ کی طبیعہ زیادہ خراب ہو تو فوراً نائن 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 ڈائل کریں اب بجائے اس کے کیمبل سروس والے دیر سے آئے ہیں بہتر یہی ہے کہ وہ آپ کا معاینہ کریں اور پتا چلے کہ آپ کو ہارٹ اڈیک نہیں ہے دیر مت کریں حل لما قیمتی ہے مجھے معلوم ہے آپ کو شرمنلی کی محسوس ہوگی اگر حصل میں یہ ہارٹ اڈیک نہ ہوا تو اگر واقعی یہ ہارٹ اڈیک ہے اور آپ نے دیر لگا دی تو پھر اس بات کا اندازہ کریں مجھے جہاں تک یاد ہے میں اس وقت لیٹا ہوا تھا رات کا وقت تھا اور اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے سینے پر جو نا کوئی کوئی دباؤ سے ڈال رہا ہے تو بیغمبگو میں نے اٹھایا تو اس نے کہا بھی کیا بات ہے میں نے کہا بھی مجھے سنگرہ کوئی دباؤ سے ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے میں نے رات کو جو کھانا کھایا تھا فیشن چپس کھائی تھی مجھے جیسے یاد ہے وہ حضم نہیں ہوئی اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ تکا رہے ہیں میرے انکل کو تھوڑا سینے میں درد ہوا تو ان کے بھائی جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے نکھا کہ لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو کہ یہ بدحضمی لگ رہی ہے تو میں آپ نے دنکہ دی رہتا کہ ہارٹ ڈیک نہیں ہو ساتا لیکن وہ ٹائرنس مسلسل زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے یہ بازو ہے یہ دل کرتا ہے اس کو لٹکا دوں تھوڑا سی ویگنس ہوئی تو اسی لیمہ میں واہ بی آگئی اس نے مجھے یہاں پہ آتھ لگا ہے پسینے پشانی پہ تو کہہی آپ کو تو پسینہ بھی آ رہا ہے تو میری سیسٹر چونکہ وہ پریکٹیس منجر ہے ڈاکٹر کی سرجیب میں تو اس نے فوراں گا بھی دے گئے ہمیں کال دی ایمبلنس چیک اٹھ اٹھ تو میں گئے رہا ہوں نہیں 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 میں ٹھیک ہوں میں آپ سے اس کو تسلل نہیں نہیں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوتا یہ بکتی طور پہ ہے پھر میں نیچے آیا میں سوچ گیا پھر میں پیارسٹیٹا مول لیا تو ٹھیک ہو جا لیکن نیچے روم چاہیا تو میری بیک سائیڈ بھی ہوئی گیا بیک سائیڈ بھی ہو گیا تو میں پھر سمجھا کہ یہ میرا خیال آڈ پرابلم ہے دل نہیں پرابلم ہے جب پسینہ آنا شروع ہوا تو پھر بیگم کہنے لئے کہ میرا خیال ہے ایمبلنس کو فون کرتے ہیں انہوں نے پھر ایمبلنس کو فون کیا تو اس وقت ایمبلنس آئی اور انہوں نے آتے ہی جب مجھے چیک کیا تو میرا خیال ہے بلڈ پریسر میرا کافی ہائی تھا انہوں نے فوراں سے پہلے مجھے گولی تھی اس وقت اور انجیکشن لگایا کافی دارت سی یعنی اس میں نو جکڑے لیا تیرا پچھا ہوئی آیا تو پھر بہت زیادہ اسی نامیں بے سکنا سا نامیں سو سکنا سا تو ساج مجھے کہتے وہ پرنڈاو کہتے ہیں مجھے اسے کہتے ہیں میرے انکل کے بھائی جو تھے وہ ایمبلنس کو فون کرتے تو یہ حادثہ جو ہے ان کو دل کا دورہ نہ پڑتا ایک کیس ہوا تھا ایک حادثہ ہوا ایسا کہ ہمارے کوئی جاننے والے تھے وہ بیچارے بزرگ آدمی تھے ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے سوچے کہ چل میں ڈاکٹر کے پاس تھیل جاتا ہوں صبح کے ٹائم پہ تھا تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ریسیپشنیس کہتی کہ بھی کہ آپ ایسے کریں کہ بہتر ہے کہ آپ ایک گھنڈے کے بعد آجیں کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے کوئی تو وہ بیچارہ آستہ آستہ وہ گھر پہنچا جب گھر پہنچا تو دل کی درکن تیز ہو گئی اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اچانے کی انہوں نے دم دے دیا اس لئے اگر سینے میں درد ہو تو فوراں سے پہلے جو ہے وہ نائن نائن گھمانا چاہیے یعنی ٹیلی فون کرنا چاہیے اور ہاں کئی بار لوگ سوچتے ہیں ہمارے کہ بھئی ہم اگر ٹیلی فون کریں گے اور ایمبولنس آئے اور ہارڈ اٹک نہ ہوا تو وہ کہیں گے جیسے جی ٹائم زائے کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بڑے اچھے لوگ ہیں برا نہیں مانتے ہیں باتوں کا وہ کہتے ہیں کہ بھی انسان کی جان بچنی چاہیے اس لئے دیر نہیں کرنی چاہیے اگر سینے میں درد ہو کسی بھی قسم کا تو فوراں جو ہے لوگ سوچتے ہیں ہ طرح ہوں نے سادسات کی کوئی مح lenses کیونکتا ہے کیونکتا معلومتا ہے کہ یہاں ہاتے ہیں میں نے ارمانا واقعا دلاؤتا ہے مشکل کرتا ہے کہ تنسار دقائی سے محتض کرتا ہے جلد ارادتا ہے کی امتجاب پر ایک ایمان باستنی قلتان ہے The British Heart Foundation survey revealed that South Asian age 55 plus 4 out of 5 people don't ring 999 straight away when they get chest pain which is quite shocking really What we found was that people don't have the knowledge the awareness is not there and that's the reason we come up with this idea Stimulus came from the community members and volunteers so it's a proper community development approach I'm really pleased to be involved in this piece of work because I think it will save lives It's one of the strategic priorities of Bradford and Airdale NHS is to reduce health inequalities with an emphasis on health improvement and prevention and this piece of work has the potential to do that It's the kind of idea that seems really obvious once someone's thought of it but as far as I'm aware it's a piece of work that's really innovative I'm not aware of anything like it haven't been done before I expect it to save lives and save a lot of grief and heartache and also save resources and money Which will help you with flexibility when you can do that Well, the fitness system is going to be a good tool and we know what's going to be with the fitness system So do you want to have a big plan? How do you want to be the fitness system? So do you want to have a big plan? Well, let's make a big plan! موسیقی